السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلامی بھئیو آج ہم انشاءاللہ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں گے صحابہ جمع ہے صحابی کی صحابی یہ واحد لفظ ہے اس میں واحد ہے اور صحابہ اس میں جمع ہے سوال نمبر ایک صحابی کسے کہتے ہیں جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا اس بزرگ ہستی کو صحابی کہتے ہیں سوال نمبر دو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے جواب تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اہل خیر اور عادل ہیں ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے خیر یعنی بھلائی تمام صحابہ اہل خیر ہیں یعنی بھلائی والے ہیں عادل ہیں یعنی انصاف کرنے والے ہیں عدل والے ہیں اور یہ عدل والے کے اندر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو بات سنتا ہے اس کو صحیح طریقے سے پہنچا دیتا ہے تو صحابہ کرام نے جو کچھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کو صحیح طریقے سے امت تک پہنچایا اور ہم تک جو قرآن کریم پہنچا یہ صحابہ کے ذریعے ہی پہنچا سوال نمبر تین کسی صحابی کے ساتھ معدلہ بغض رکھنا کیسا جواب کسی صحابی کے ساتھ سوئے عقیدت بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم ہے کسی صحابی کے سوئے عقیدت سوئے یعنی برا کسی صحابی کے ساتھ بد عقیدگی رکھنا ان کے ساتھ بغض رکھنا ان کے ساتھ کینا رکھنا کہ کیا یہ بد مذہبی ہے گمراہی ہے اور ایسا شخص جہنم کا مستحق ہے جہنم کا حقدار ہے استحقاق جہنم یعنی جہنم کا حقدار ہونا کیوں کسی صحابی کے ساتھ سوئے عقیدت بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے ایسا شخص رافضی ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سننی کہے مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہندہ اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن قاس اور حضرت مغیرہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے قبل اسلام حضرت سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا شہید کیا بعد اسلام اخبس الناس خبیث مسائل ماں کذاب ملعون کو واصل جہنم کیا وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس وشرب الناس کو قتل کیا ان میں سے کسی کی شان میں گستاقی گم رہی ہے اور اس کا قائل رافی دی اگرچہ حضرت شیخین کی توہین کے مثل نہیں ہو سکتی کہ ان کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہہ کرام کے نزدیک کفر ہے اب پہلی بات تو میں نے آپ کو سمجھا دی کہ کسی کی صحابی کے ساتھ بدعقیدگی رکھنا بغض رکھنا بدمذہبی ہے اور گمراہی ہے اچھا اب صحابہ میں ان کا نام خاص طور سے لیا جا رہا ہے حضرت امیر معاویہ یہ صحابی ہیں یہ بیس سال گورنر رہے اور بیس سال خلیفہ رہے بیس سال گورنر رہے اور بیس سال سلطان رہے امام حسن نے خلافت ان کے سپورت کر دی تھی ان کے والد حضرت ابو صفیان یہ جب کافر تھے تو کفار کے سردار تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ آدھ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے برس ہا برس اسلام کی خدمت کی حضرت امیر معاویہ کے والد حضرت ابو صفیان نیبی صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ہندہ یہ جب کافرہ تھی تو انہوں نے اہد کی جنگ میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا لیکن بعد میں یہ ایمان لے آئی یہ تین اور چوتے حضرت عمر بن آس پانچوے حضرت مغیرہ چٹے حضرت ابو موسیٰ اشعاری اور ساتوے حضرت وحشی ان سات بزرگوں کا ان سات صحابہ کا نام خاص طور سے ذکر اس لے کیا گیا کہ ان کی شان میں دشمنان صحابہ بہت زیادہ گستاخیاں کرتے ہیں تو حضرت وحشی وہ تھے کہ انہوں نے اہد کی جنگ میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا اخبف الناس یعنی لوگوں میں سے بہت زیادہ گندے شخص لوگوں میں سے سب سے زیادہ گندہ شخص خبیص یعنی گندہ مسلمہ مسلمہ اس شخص کا نام تھا قذاب یعنی جھوٹا ملعون یعنی لانتی اس لئے سب کو کہا جا رہا ہے کہ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضور کی زندگی میں اور بعد میں صحابہ اکرام نے اس کا مقابلہ کیا اور حضرت وحشی نے اس بدبخت کو قتل کر دیا اس لئے حضرت وحشی کہتے تھے کہ میں نے خیر الناس وشر الناس کو قتل کیا یعنی لوگوں میں سے سب سے اچھے آدمی کو اور لوگوں میں سب سے برے آدمی کو میں نے قتل کیا یعنی اس کا خلاصہ یوں ہے کہ جب میں کافر تھا میں نے سب سے اچھے انسان کو قتل کیا اور جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سب سے برے انسان کو قتل کیا تو تمام صحابہ اکرام کی شان میں گستاقی کرنا یا کسی ایک صحابی کی شان میں گستاقی کرنا گمراہی ہے اور ایسا کرنے وارا رافیدی ہے لوگ اس کو رافیدی پڑھتے ہیں اور لیکن عام صحابہ کی توہین کرنا گمراہی ہے لیکن حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر ان کی توہین کرنا کفر ہے اور ان کی خلافت کا انکار کرنا بھی کفر ہے سوال نمبر چار کیا کوئی ولی کسی صحابی کے ردبے کو پہنچ سکتا ہے جواب کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا پانچ صحابے کرام علیہم الردوان کہ جو آپسی اختلافات ہوئے ان میں پڑھنا اور ایک دوسرے کی طرف داری کرتے ہوئے دوسرے کو برا بھلا کہنا کیسا جواب صحابے کرام رضی اللہ تعال عنہم کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام حرام سخت حرام ہے مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ سب حضرات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے جانسار اور سچ غلام ہیں صحابے کرام کے درمیان آپس میں اختلافات ہوئے حضرت علی اور حضرت عمیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی حضرت عائشہ اور حضرت علی کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی اب یہ اس کے پیچھے سازشیں بھی تھی دشمنوں کی سازشیں بھی تھی تو اب اس میں پڑھ کر کوئی حضرت علی کی طرف داری کرتے وہ حضرت عائشہ کو برا بھلا کہے تو وہ بھی غلط یہ سب جتنے ہیں تمام صحابیات یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے جانسار ہیں سچے غلام اور سچی کنیزیں ہیں ہم کو تو یہ دیکھنا چاہیے ہم ان کے درمیان پڑھنے والے ہوتے کون اور ایسے لوگوں کی کتابی بھی نہیں پڑھنی چاہیے ایسے لوگوں کے آڈیو نہیں سننا چاہیے ایسے لوگوں کے ویڈیو نہیں دیکھنا چاہیے اگلا سوال کیا تمام صحابہ کرام جنتی ہیں جواب جی ہاں وہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں تمام صحابہ کرام جنتی ہیں وہ جہنم کی بھینک بھی نہ سنیں گے ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے محشر کی وہ بڑی گھبرات انہیں غمگین نہ کرے جتنی باتیں میں نے بیان کی کہ صحابہ جنتی ہیں وہ جہنم کی ہلکی سی آواز نہ سنیں گے ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے محشر کی گھبرات انہیں غمگین نہ کرے گی فرشتے ان کا استقبال کریں جتنی باتیں ہیں یہ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ہے ٹھیک ہے قرآن کریم کی مختلف مقامات سے لی گئی آیات کا خلاصہ ہے اگلا سوال صحابہ کرام کی لغزشوں پر ان کی گریفت کرنا کیسا اس سے پہلے ہم نے پچھلے دنوں میں پڑھا تھا کہ انبیاء کی لغزشوں پر زبان کھلنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے اس سے حضرت اور کھایا گندم کھایا تو ہم کو اجازت نہیں ہے ان کی لغزش پر بولنے کی بے عدبی ہے ہم ایسا کریں گے تو صحابہ کرام کی لغزشوں پر گریفت کرنا کیسا دیکھ ایک بات سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام انبیاء نہ تھے فرشتے نہ تھے کہ معصوم انبیاء معصوم ہوتے ان میں بعض کے لئے لغزش ہوئیں مگر ان کی کسی بات پر گریفت اللہ ورسول کے خلاف ہے اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں جہاں صحابہ کی دو قسمیں فرمائیں مومنین قبل فتح مکہ اور مومنین بعد فتح مکہ اور ان کو ان پر تفدیل دی اور فرمایا وَكُلَّ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ ترجمہ سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا سورہ حدید میں صحابہ کی دو کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں مومنین قبل فتح مکہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ مومنین اور مومنین بعد فتح مکہ جو فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے وہ مومنین جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا مرتبہ بڑھا ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں اس کے بہت سارے راز ہیں لیکن ایک راز تو یہ ہے کہ فتح مکہ سے تو اسلام کے غلبے کا آغاز ہوا نا اور فتح مکہ سے پہلے کا جو دور تھا وہ تکلیف اور آزمائش کا دور تھا مکہ محظمہ میں جو تیرہ سال گزرے وہ تو بلی تکلیف کے گزرے کبھی حضرت ابو ذر غیفاری کو مارا گیا کبھی حضرت عبو بکر صدیق کو مارا گیا کبھی حضرت عمار کو مارا گیا کبھی حضرت یاسر کو مارا گیا کبھی حضرت بلال حبشی کو مارا گیا کبھی حضرت صحیب رومی کو مارا گیا وہاں تو تکلیفوں کے دین تھے وہ تو مومنین تبل فتح مکہ انہوں نے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں اور یہ قرآن کی روح سے افضل ہیں قرآن نے ان کو افضل قرار دیا مومنین باد فتح مکہ پر لیکن اللہ نے ان سب کے لئے ان دونے جماعت اگری فرمایا کیا فرمایا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا سب سے اللہ نے بھلائکا وَعَدًا فرما لیا اچھا یہ تو فرمایا اللہ نے ساتھی اللہ نے یہ بھی فرما وَاللَّهُ جو کچھ تم کروگے دو مقامات سے قرآن کریم قرآن کریم کے الفاظ میں نے پڑھے ان کے ترجمے بھی آپ کو سنائے اب اس کا نتیجہ سنیں صدر شریعہ فرماتے ہیں تو جب اس نے ان کے تمام عمال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے ہم جنت بے عذاب و کرامت سواب کا وعدہ فرما چکے تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کے کسی بات پر تان کرے کیا تان کرنے والا اللہ عزو و جل سے جدہ اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے اگلا سوال حضرت امیر مغویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے جواب حضرت امیر مغویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے صحابی ہے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت امیر عباس سے کسی نے حضرت امیر معویہ کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے صحابی ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ اہل حق اہل خیر اور قادل ہیں یہ قول ہے حضرت ابن عباس کا حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا حضرت امیر معویہ کے بارے میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے صحابی ہیں رسول اللہ کے صحابی یہ کہ ان کی بات ان کی بات سے ہم نے کیا نتیجہ نکال کہ جب وہ صحابی ہیں تو تمام صحابہ اہل حق ہوتے ہیں اہل خیر ہوتے ہیں اور عادل ہوتے ہیں جی اگلا سوال کیا حضرت امیر معویہ مشتعید صحابی ہیں جواب جی ہاں حضرت امیر معویہ مشتعید تھے ان کے مشتعید ہونے کا بیان صحیح بخاری شریف میں موجود حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کی حدیث پاک میں ہے اگلا سوال حضرت مولا علی اور حضرت امیر معویہ کے مابین جو اختلاف ہوا اس کے بارے میں اہل سنت کا کیا نظریہ ہے جواب حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ مشتعید تھے اور مشتعید سے سواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں مگر مشتعید کی خطا پر عند اللہ اصلا معاخذہ نہیں حضرت امیر معویہ مجتعید تھے انہیں صاحب اجتحاد عالم تھے قرآن اور حدیث اور اجمع اور قیاس سے اجتحاد مسائل نکالنے کا فن جانتے تھے ٹھیک ہے اور مشتعید جو ہوتا ہے جو قرآن اور احادیث اور اجمع اجمع صحابہ سے اور قیاس حکم نکالتا ہے ظاہر سے بات ہے وہ انسان خطا بھی ہو سکتی ہے سواب بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بات بھی ہو سکتی ہے لیکن مجتعید جو شخص ہوتا ہے وہ اگر خطا بھی کرے تو اللہ کیا اس کی پکڑ نہیں ہے کیونکہ اس نے پوری کوشش کی اور پوری کوشش کی اور پوری محنت کی اور پھر بھی اس کے باوجود ہو سکتا ہے اس کے اجتحاد میں کوئی کمی رہ گئی ہو لیکن چونکہ اس نے یہ شریعت کے اصول کے مطابق کام کیا ہے لہٰذا اس پر پکڑ نہیں ہے بلکہ اس کو تو ثواب ملتا ہے مجتہید اگر کسی مسئلے کا حل تلاش کرے اور بیان کرے اور اس میں خطا کر جائے تو اس کے لئے ایک نکی ہے اور خطا نہ کرے تو اس کے لئے دو نکیاں ہیں جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید نے میں نے پرسو آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید نے تو سروں پر مسا کرنے کا حکم دیا وضو میں لیکن اب کتنا مسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اجتہاد کیا امام شافی نے تو امام شافی نے فرمایا کہ ایک بال کا مسا بھی کافی ہے امام شافی کا اجتہاد ہے امام ابو حانیف کا اجتہاد ہے کہ چوتھائی سر کے برابر بھی مسا کر لیا تو مسا ہو گیا اور امام مالک کا اجتہاد یہ کہ پورے سر کا مسا کرے گا تو فرض ادا ہوگا اب ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اجتہاد کیا ہے یعنی قرآن مجید کے حکم کو اپلائے کرنے کے لیے ادھو نے اجتہاد کیا اب اجتہاد میں امام شافی کہتے ہیں کہ ایک بال کا مسا کرنا فرض ہے امام ابو حانیف کہتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے اور امام مالک کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسا کرنا فرض ہے اب ان میں سے اگر بالفرض کوئی خطہ پر بھی ہے تو اس پر قیامت کے دن کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیوں 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 کہ لوگ مجتہید تھے انہوں نے جو حکم بیان کیا اپنے اجتہاد سے بیان کیا جی اچھا آگے حضرت امیر معاویہ کا حضرت سیدنا امیر المومن علی مرتضی سے خلاف کرنا یہ خطہ اجتہادی تھا اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولا علی کی ڈگری اور امیر معاویہ کی مغفرت یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان میں حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ سے خطہ اجتہادی ہو گئی تھی اور فیصلہ تو حضور خود فرما چکے کہ مولا علی کی ڈگری اور حضرت امیر معاویہ کی مغفرت اگلا سوال بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر جواب یہ بات بلکل باطل ہے بے اصل ہے علماء کرام نے صحابہ کے اسمائے طیبہ کے ساتھ مطلقا رضی اللہ تعالی کہنے کا حکم دیا ہے اور یہ جو قانون جو جس میں بھی بتایا ہے جو کہتا ہے تو یہ بیوکوف آدمی کوئی اہمک آدمی ہے اور یہ نیو سبجھ لیجے جیسے نئی شریعت گھرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کریم ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ علیہ موسیقی 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 موسیقی